ایسے کئی مہدسین نے کئی علماء نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مٹی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمیں اتھر کے ساتھ مس کر رہی ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی اللہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے جس مٹی کی یہ شان ہے جو حضور کے جسم کے ساتھ لگنے سے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے تو وہ عامال جو حضور علیہ السلام کے جسمیں اتھر سے نکلے ہوں گے ان عامال کی کیا قیمت ہوگی اللہ کے ہاں اس لئے حضور نے فرمایا تھا کہ جو گئے گزر زمانے میں میری ایک میٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے آج اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہماری کل سے گفتگو چل رہی تھی باقی جو گفتگو رہی تھی آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے مولانا سے بھی بات کریں گے بھائی اوسر سے بھی بات کریں گے بھائی مشتاق صاحب بھی بات کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ شروع کرتے ہیں پروگرام کو کوشش یہ کر رہے ہیں آج میری بھی کوشش ہے بھائیوں کی بھی مولانا نے بھی بات کی میں کوشش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو جو عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتے زندگی تھی لوگوں نے ڈسکس کی ہے ڈسکس نہیں ہوتے تو وہ پہلو جیسے ابھی مشتاق صاحب سے کہیں گے جی گھر کے آپ گھر میں جو آپ نے زندگی سیکھی ہے تھوڑی 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 بہت جو ہم سیکھ رہے ہیں سارے مل کے اس کا گھر میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا فرق محسوس کیا حضور کی زندگی سے آپ نے نہیں بھئی اللہ کا شکر ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے گھروں میں لانا چاہتے نا خوشیاں وہ میں نے بہت ٹرائے کی مطلب چیزوں سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کپڑے بھی لے کے دیئے گاری بھی جو ان کی دمان تھی جو اللہ کا شکر اللہ نے دیئے ہوئے پیسے تو اس کی خوشیاں ڈھونڈ رہے تھے چیزوں میں جبکہ خوشی جب ملی جب مولانا کا بیان سنا مولانا کے سا سفر کیا تو یقین مانئے اللہ کے فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوٹی سی دو تین چیزیں اللہ کے فضل کرم سے گھر میں شروع کی ہیں کہ ہم جب بھی گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں غصہ ہی ختم ہو جاتا ہے آپ ایک بھائی بھائی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی محبت والا جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی گھر میں اپنی بیوی کے ہماری ماں کا خیار رکھتے تھے تو میں نے بتایا نا کہ ماں تھا چوم کے نکلتا ہوں گھر سے یہ اب کوئی شرمالی بات نہیں ہے پہلے میں شرماتا رہتا گاؤں کا رہنے والا تھا کہ لڑتے رائی کہ جی ہم نے نیچے نہیں لگنا میں کون ہونا میں بیوی در تھلے نہیں لگنا بیوی نو کھچ کے رکھنا ہے اس کو پوچھنا ہے کہ پیسے دیئے کہاں لگا کے آئی ہو یہ آپ کیسی انسرٹ کرتے ہو بچوں کے سامنے جب اپنی بیوی سے یہ سوال کرتے ہو کہ کہاں سے لگا کے آئی ہو پیسے وہ در نہیں لگانے تھے آپ کوششن مارک جب اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ بچے محبت کی جگہ نا نفرتیں لے کے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو میرے نبی کی زندگی گھر میں آئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو کھانا کھلانا شروع کیا ان کی بات کو سننا گھر میں جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ سننا تحریک ہے کہ میرا خاون واپس آ رہا ہے اس کے لیے میں نے کھانا تیار کرنا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس چھوٹے سے عمل سے اللہ کے نبی کی زندگی گھر میں لانے سے آپ یقین کریں نائم بھائی کہ مجھے پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھ کے پینا پڑتا کہ اب اتنی ارسپیکٹ اور اتنا عزیت اتنی محبت ہے آپ اندازہ کریں ماشاہ تو اسے بھائی سے بھی ایک بات سوال ہے بھائی سن لیں جی اسے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملانا اللہ کا شکر اللہ نے ہدایت دی مجھے اور اس کا ذریعہ سعید بھائی بنے اور پھر جو ابھی جتنا بھی میں چل رہا ہوں یہ نہیں کہ میں کہوں میں بہت اچھا ہوں لیکن کوشش جو کر رہا ہوں اس میں آپ تو آپ کے تو وہ بہت قریبی میں ملانا فہم صاحب ہیں وہ حاج صاحب کی خدمت میں ہوتے تھے انہوں نے ہماری پوری فیملی کو چلایا ہے ہمیں لے کے چل رہے ہیں جو بھی میں چیزیں سیکھ رہا ہوں ان سے سیکھ رہا ہوں جو غلط چیزیں ہوتے ہیں میری اپنی ہے لیکن جو اچھی چیزیں ہمیں ادھر سے مل رہی ہیں تو جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھائی مجھے سعید انور کے اندر کیونکہ سعید بھائی کو میں بہت پرانا جانتا ہوں انیس سو نوے سے جانتا ہوں پہلے ان کی زندگی ایسے نہیں تھی اور جس ایریا میں میں رہتا تھا وہاں بھی سارے مسلمان تھے لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی میں نے سعید بھائی کو دیکھا جب وہ سہروزہ لگا کے آئے ان کی زندگی بدلی اور انہوں نے پھر میرے سے بات کی اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ شاید ابھی انہیں بھی یاد ہو انہیں مجھے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو سکتے ایک تو دعا کیا کرو اور نبی کی زندگی دیکھو جو سنت پہ ہے اس کی زندگی دیکھو ان کو دیکھ کے تمہیں آسانی ہوگی اس دین کی طرف آنے گی ہم سب جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں اگر وہ اس طرح زندگی گزاریں تو میرا خیال ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سارے اس محول میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ محول سے انسان بنتا ہے میں چونکہ کرسٹن گھر میں پیدا ہوا محول کرسٹینٹی کا تھا تو ویسے ہی ہوگئے آپ لوگ جو مسلمان گھر میں پدائشی ہیں وہ ویسے مسلمان ہوگئے لیکن جو نبی کی زندگی دکھائے گا جیسے ہم نے برائین لارہ سے بھی بات کی اس کو بھی نبی کے بارے میں بتایا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھی نہیں تو یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ ہم سب لوگوں کی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جس نبی کی وجہ سے میں آپ ہم سب جنتی ہیں اگر آج میں کلمہ نہ پڑھا تو میں بھی جنتی نہیں ہوں محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم سب جنتی ہیں تو کیوں مسلمان نبی کی زندگی اپناتے ہوئے ڈرتے ہیں ہو سکتا ہے میرا کوئسن کرنے کا طریقہ شاہ صحیح نہ ہو لیکن ڈر ضرور رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ میں پوری دنیا میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے نعیم بھائی نے بھی شروع میں بتایا کہ سب محبت کرتے ہیں سب عاشق رسول ہیں سب جان دینے کو اتیار ہیں لیکن نبی کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے فرض تھوڑی ہے اس کے بارے میں کہاں بتائیں کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا چیز ہم کیا اس میں کر سکتے ہیں کہ لوگ خود بخود دین کی طرف آئیں نبی کی زندگی کی طرف آئیں یوسف بھائی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان ماں کے پیٹ سے جاہل نکلتا ہے تو اسے باہر سیکھنا پڑتا ہے آج کے اس ماحول میں پہلی جو غفلت ہو رہی ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ وہ تین سال کے بچے کو سکول بھیج دیتے ہیں تین سال کا بچہ ماں کی گوت چاہتا ہے باپ کی چھاؤں چاہتا ہے محبت چاہتا ہے لاد چاہتا ہے وہ اسے سکول بھیج دیتے ہیں جس سے اس کے نیوران پر اتنا پریشر پڑتا ہے کہ وہ بالکل اتنے چھوٹی عمر سے ہی ڈپریس ہو جاتا ہے پھر جب وہ واپس آتا ہے تو ماں باپ اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں باپ کی باہر مصروفیت ہے ماں کی اپنی گھر میں کوئی بیکار قسم کی مصروفیت ہے بچے کے لئے ٹائم کہ اس کو کھانا کھلا دیا اس کو کپڑے پینا دیئے صبح یونی فارم پینا دی اور گاڑی میں بٹھایا یا رکشے میں بٹھایا اور وہ بچہ سکول چلا گیا جب وہ واپس آیا تو پھر باپ آفس میں ہے دکان پر ہے ماں اپنے کام پر ہے تو جو نقش سب سے پہلا بیٹھتا ہے بچے پر وہ ماں باپ کا بیٹھتا ہے تو ماں باپ اس لحاظ سے ان کی تربیت ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر اپنے نبی کی عظمت پیدا ہو چونکہ ہمارا سارا ماحول غلط جا رہا ہے الٹا جا رہا ہے اور بلکل ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے خلاف جا رہا ہے چونکہ ہمارے اندر ایک نیگٹیو طاقت ہے شیطان کی ایک پوزیٹیو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی تو ایمان کا تار بھی ہے اور شیطانی تار بھی ہے تو جب جس قسم کا ماحول ملتا ہے ویسا انسان ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو ماں باپ سے کتائی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچے کو کچھ بتایا ہی نہیں ایک بچہ ہوگا کوئی اٹھارہ اننیس سال کا اسلام آباد کی بات ہے تو اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اس کے باپ کو ملنے گئے تھے گشت میں میں نے پوچھا ہے بیٹا نام کیا ہے کا عمر میں نے کہا عمر کو جانتے ہو کون تھے کا نام تو سنا ہوا ہے اس سے آگے اس کو کچھ پتا نہیں تھا پھر جب ہمارے بچے سکول جاتے ہیں تو ہمارے سکول تعلیمی ادارے تو ہے نہیں وہ کاروباری ادارے ہیں انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے وہ پیسہ بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں ان کے سامنے تربیت نہیں ہوتی پھر ویسے بھی یہ ناممکن ہے ایک ماں جو اپنے دو بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تو ایک لڑکی جو ٹیچر ہے اور اس کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے تو وہ تیس چالیس بچوں کو کیسے سنبھالے گی تو یہ سارا وقت اس کا غفلت میں گزرتا ہے میں آپ کو اپنی سناتا ہوں میں کومنٹ کولی لاہور میں ایفیسی میں تھا اور مجھے دعوت دینے میرے ہی کالج کا لڑکے آئے تھے اور یہ میری زندگی میں پہلی دفع دین کی بات سننے کا موقع تھا اٹھارہ سال میری عمر تھی اور اس طرح میں نے کبھی کسی سے دین کی بات نہیں سنی تھی تو مجھے ان کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئے سوائے ان کے اچھے اخلاق اور میٹھی گفتگو کے باقی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بالکل بلائنڈ ہیں اور ان کے سامنے کوئی شکل نہیں ہے تو جب تک کوئی صورت سامنے نہ ہو ماحول سامنے نہ ہو تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جبکہ شیطانی طاقت ہو شیطانی ماحول ہو تو ادھر انسان جلدی جاتا ہے اور نیکی کی طرف ذرا زور لگتا ہے نفس پہ دباؤ آتا ہے تو ادھر جانا مشکل نظر آتا ہے تو اس وجہ سے ہماری نسل ہمارے نوجوان وہ دور ہوتے چلے گئے لیکن اندر اس قدر اللہ نے رکھا ہے ٹیلنٹ کہ ذرا سا انہیں ماحول ملتا ان کی ذنگیاں بدل یاد سے جی باشا اللہ یوسف بھئی مجھے یاد ایک دفعہ یاد ہے میں نا جب آپ کا گھر سامنے ہوتا تھا تو میں اس طرف ایک گلی چھوڑ کے میں رہتا تھا تو مجھے یاد ہے صبح میں آپ کو نماز کے لیے لکھے جائے کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو جی بلکل میں اٹھتا صبح آٹھا آپ کو فون کرتا تھا کہ یوسف بھئی اٹھ جائیں نماز خالد مسجد میں ہم جاکے نماز پڑھا کرتے تھے صبح ہم کٹھے جاتے تھے تو جب آپ نے انہوں نے مجھے یاد ہے انہوں نے جب نیا نیا انہوں نے 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 انہوں انگلینڈ کیا سیریس تھی تو دو تین انڈے کی ہے یوسف بھائی نے جی پہلے ہی ملدان میں آئیس تھا یاد ہے؟ ایک انڈا دوسرا انڈا پتہ نہیں دو تین میچوں میں انہوں نے کوئی اچھا سکور نہیں کیا تو مجھے یاد ہے میں ان کو لینے آئے صبح فجر پہ نا تو مجھے اس کی بات آج بھی یاد ہے بڑی اس نے زبردست بات کی تھی تو انہوں نے میں جب لینے آئے تو میں نے کہا اپنا میچ ہو رہا تھا کوئی تو انہوں نے اس دن بھی سکور نہیں کر دی ایک سکور کی ایک- دو سکور کیا تھا اب جاؤته تو میں نے ان کو کہاکھائے اس نے بھائی کیسا لگ رہا کہنا one آج تحجد پڑی ہے میں One تحجد پڑی میں کہہ اچھا کیا بڑھ مانگا اللہ سے انہوں نے کوئے میں نے اللہ سے کہاکہ کہ یاللہ میں نے نومی کا امتحان دیا تا تو میں تو نومی کے امتحان نے فعل ہوگیا تا تو یہ میں نے جب سہلا مل امام کیا ہے مجھے اس کی بات آج بھی یاد ہے اگر آپ کو اس بھائی یاد ہو تو میں نے آپ سے تو اچھا اللہ کی شان ہے انہوں نے اس دن وہ مجھے بات سنائی کہ نئی بھائی میں نے آج نہ اللہ سے دعا ماں اس کے بعد پھر اللہ نے جو ان سے سکورے کرانے شروع کی ہیں جو وہی سال تھا جس میں آپ نے سب سے زیادہ آخری میچ کھیلا تھا اس کے بعد دسمبر کے بعد شروع آ پھر پھر دوزار چھ شروع آ تھا وہ دوزار پانچ کا آخر تھا دوزار چھ شروع ہوا تو وہ ورلڈ ریکارڈ پھر اس ہی ملنا نے بن گیا تو وہ کرس گیل نے آپ سے کیا کہا تھا ہمارا میچ تھا لاہور میں پہلا ٹیسٹ میں جو انگلینڈ سے کھیلتا ہم آ رہا تھا کہ وہ میں نے آلریڈی آٹھ ٹیسٹ پیچ کھیل لی ہوئے تھے تو میں نے انگلینڈ میں تین سنچنیا بنائی ہوئی تھی اس سے پہلے انڈیا خلاف پاکستان میں میچ دو سنچنیا تو پہلے پانچ بنائی ہوئی تھے آلریڈی تو ادھر میں کھیلا تھا کوئی سو کر گیا تھا میں لاہور میں بھی تو وارٹر ہوا تو یہ کرس گیل اور برہو اور چندرپول یہ تینوں آئے میرے پاس کہہ رہے ہیں کہ یوسف ہم دیکھ رہے ہیں جب سے تُنہیں داڑی رکھیں تو سو بے سو کر رہے ہیں آؤٹ نہیں ہوا تو اب وہ بچائروں نے انہوں نے نہیں پتا وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم بھی ایسے داڑی رکھنا ہم بھی ایسے کھلیں اللہ ہوا تو میں نے کہا بھائی تب سے پہلے تو کلمہ پڑھنا ہے کلمہ میں داڑی ہے مسلمان کے لیے داڑی میں گا جب میں کرسٹین تھا میں داڑی نہیں تھی جب میں نے کلمہ پڑھا ہے تب رکھی ہے تو وہ اپنا ان کو بچاروں کا جو جتنا ان کو آئیڈیا تو اسے مصاف سے بات شاید میں پلانی بات یاد کر رہا ہوں میں اس وقت شو بزرس میں کام کرتا تھا تو ایک دفعہ آپ کی جماعت تشریف لائی تھی یہاں پہ یہ مسجد شہدہ ہے ریگل پہ نا وہاں آپ کی جماعت تشریف لائی آپ روز شام کو وہاں بات کرتے تھے تو میں ایک دن نا رنگیلہ صاحب ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہمارے وہ بڑے اداکار تھے اللہ ہم کی بکشش کرے بڑے اچھے آدمی تھے وہ تو میں نے کو کہا کہ آئیں ایک آج آپ کو اچھی اللہ کی بات سنتے ہیں تو اس نے کہا اچھے چل لائے چل تو میں لائے آپ کے بیان سنانے کے لیے مولانا کا بیان میں لے گیا رنگیلہ صاحب کو کہ جی سنیں بات اب وہ رنگیلہ صاحب مرہوم نا ایسے بیٹھ کے اس پر موڑا سا لے کے بیٹھے پاس مولانا نے بات کی اس نے مولانا بات بھی کرتے تھے ایسی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بڑائی بیان کرتے تھے تو وہ لوگ اقدم دھنگ رہی تھے کہ ایسی ایسی خوبصورت بات تو وہ اب اب رنگیلہ صاحب نے کبھی یہ بات سنی نہیں تھی تو وہ انہوں نے جب پہلی دفعہ یہ بات سنی تو بات سننے کا بیان ختم ہوا آپ کو یہ آیا ہے تو میں بیان ختم ہوا تو میں نے رنگیلہ صاحب سے کہا میں کہا جی اپنا سعید صاحب ان کا نام سعید تھا میں کہا سعید صاحب کیسا لگا تو انہوں نے ایک لفظ میں یعنی ایک لفظ میں ساری بات کر دی مجھے کہ کاریگار آدمی میں نے کہا کاریگار آدمی مولانا وہ اب ان کو تو سمجھ دی کہ اب کاریگار آدمی ہے لیکن میں جو آپ میں اس پر جو میری میری اپنی observation نے مجھے میں اللہ نے کئی سالوں سے چونکہ آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو میں بھی دنیا میں پھرتا رہتا ہوں کام کرتا رہتا ہوں اللہ نے تفعیق دی ہے کچھ نبی کی زندگی کو کچھ لوگوں نے مشکل بھی بنا کے پیش کیا ہے کچھ دین کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی مشکل باتیں بتائی ہیں جس سے لوگوں کے اندر خوف زیادہ بیٹھ گیا اور محبت نہیں بیٹھی اور آپ کو پتا کہ دین تو محبت سے ہی آتا ہے محبت اس پہ کیا خیال آپ کا جی بالکل صحیح بات ہے اصل میں نا برہ صغیر میں عام طور پر ممبروں سے اولیاء کرام کی باتیں ہوتی ہیں مجالس میں بھی اولیاء کرام کے تذکرے ہوتے ہیں ہونے چاہیے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو فوکس کر کے بیان کرنا مجھے بھی باون سال ہو گئے ہیں اس راستے میں یہ کوئی نہیں ہے یہ صرف بارہ ربیو الاول بارہ دن یہ ہیں اس میں بھی ناتخانیاں ہوتی ہیں نبی کی زندگی بیان نہیں ہوتی اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں میں اللہ کا فلد و کرم ہے یا میری زندگی تبلیغ میں گزری یا تعلیم تدریس مدرسے میں گزری جو میں نے خود پڑھا بھی سہی تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی کو اس طرح پیش نہیں کیا جاتا کہ ہم اس کو ایک آئیڈیل بنا کر اس کو اس کے پیچھے چلیں اور آپ کا اتباع کریں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ تمہارے لئے نبی کی زندگی میں انتہائی خوبصورت نمونہ ہے انسان حسن کا پجاری ہے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کی زندگی اپناو ایک ہوتا ہے حسن اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت پھر ایک ہوتا ہے حسین اس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت پھر ایک لفظ ہے احسن اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت اور ایک ہے حسنہ جب حسن کے آگے تا لگ جائے حسنتن حسنتن تو اس کا مطلب ہوتا ہے چہرے کا وہ تل جو پورے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور نمائن طور پر نظر آتا ہے تو میرے رب نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے وہ چہرے کا تل ہے جس سے تم انتہائی خوبصورت ہو جاؤگے انتہائی نمائن ہو جاؤگے اور میں نے میں سن دو ہزار سے میں نے یہ ٹاپک چھڑا ہوا ہے اور میں نے اپنے نبی کی زندگی کو بعد میں میں نے خود پڑھا کہ آپ کی زندگی کیسے تھی تو پھر میری آنکھیں کہ اصل زندگی تو یہ ہے اب دیکھیں تحجد کے وقت میں آپ حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوتی تھی اور آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور جب وہ چونکہ کمرے کی لمبائی چھوٹی ہوتی تھی تو فرمایا جب آپ سجدے میں جاتے اندھیرہ ہوتا تھا تو میرے پاؤں کو ایسے ہاتھ لگاتے تو میں اپنی ٹانگیں سکر لیتی آپ سجدہ کرتے سجدے کر کے جب اٹھتے تو پھر میں اپنی ٹانگیں لمبی کر لیتی آپ ان کو نہیں اٹھاتے تھے عاشر تو تحجد کو نہیں پڑھ رہی دنیا کفر پہ مر رہی ہے تو سوئی ہوئی ہے آپ ان کو سونے دیتے پھر جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جاتے تو حضرت عاشر کہتی میں بھی اٹھ جاتی اور پھر فجر کی آزان تک اللہ کے نبی مجھ سے پیار و محبت کی باتیں کرتے رہتے تھے کوئی ایسی فکر کی بات یا دین کی بات نہیں ایسے اپنی اس کوہنی پہ یوں ٹیک لگا لیتے تھے اور ایسے اس طرح نیم دراز ہو جاتے تھے اور جب تک بلال آ کر نہیں کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ امائشہ سے بات فرماتے رہتے تھے اور پھر اٹھ کے آپ دو سنتیں ادا کرتے اور نماز پڑھانے چلے جاتے تھے تو آپ میں اب یہ دو چار لفظوں میں آپ کی زندگی کیا بیان کروں کہ کس قدر خوبصورت زندگی ہمارے نبی ہمیں سمجھا کے گئے ہمیں بتا کے گئے اندازہ لگاؤ کہ بیوی سے اظہار محبت کا آپ یہ انداز سنو جو میں نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں نہیں پڑھا آپ نے کہا یا آئی شو آپ پیار سے کہتے تھے یا آئی شو آدھا نام آئی شو یہ محبت کے لئے تھا یا حمیرہ 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 کہتے ہیں جس کی رنگت میں سرخی غالب ہو تو سفیدی کے ساتھ تو یہ دو نام لیتے تھے یا حمیرہ لارڈ کی وجہ سے یا آئی شو آدھا نام لے کر جیسے ہم نک نام سے پکارتے ہیں اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيْيَ الْمَوْتِ اَنْ اُرِیتُكِ زَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ آئیشہ مجھے تو موتی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے اور آپ نے فرمایا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھانجے اروہ بن زبیر کو بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی روزے سے ہوتے تھے اور نماز کیلئے جاتے تھے اور اپنی بیوی میں سے ایک بیوی کا بوسہ لیتے تھے اور پھر آگے نماز پڑھانے چلے جاتے تھے تو حضرت اروہ کہنے لگے خالہ جان یہ بانجے تھے حضرت اسمہ کے بیٹے تھے کہنے لگے خالہ جان وہ بیگم آپ ہی ہوں گی جن کا بوسہ اللہ کے نبی لیتے تھے تو حضرت آئیشہ مسکرائیں اور ہنسیں جس کا مطلب تھا کہ وہ وہیں تھیں اتنی تو کھولی زندگی آپ نے ہمیں عطا فرمائی پیار کی محبت کی اصل میں ہمارے ہندوستان میں دین آیا صوفیہ سے اور صوفیہ کے طرز زندگی میں رہبانیت کا ٹچ ہے بہت شدت بہت سختی وہ واقعہ نہیں آپ پڑھتے کہ میں تیس سال سے ستو کھا رہا ہوں چونکہ میں ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں تو یہ تو میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے نہیں میرے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے اور ایک وہ واقعہ پڑھا کہ ایک بزرگ کسی سے ملنے گئے تو وہ ان کے گھر والوں کہا جی وہ سوئے ہوئے ہیں تو کہلیں گے یہ کوئی سونے کا وقت ہے اثر کے بعد تو پھر بعد میں کہلیں گے میں نے اپنے نفس کو سزا دی کہ تُو نے یہ لفظ کیوں بولا ایک سال روزے رکھے اگر یہ دین پیش کریں گے تو لوگ بھاگی جائیں گے وہ کہاں قریب آئیں گے آپ لوگوں بھی سند لباس پہنتے ہیں کبھی کبھی اس کو کیا محسوس کرتے ہیں آپ کبھی کبھی جائیں کبھی باہر کسی ملنے گے جب اتریں جا کے باہر ائرپورٹ پہ جہاں آپ اکیلے یہ لباس لے ہو تو کیا مزیدتیں ہیں بلا نہیں بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر دے واقعہ یاد آگیا جب میری وائف نے شروع شروع میں پردہ شروع کیا تو جب آپ نے پرزینٹیشن مولانا نے بھی کہا آپ نے بھی کہا کیا مزے آتے ہیں تو وہ ڈرتی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں انگلینڈ میں کیا لوگ ہیں کہ پہلے نہیں پردہ کرتی تھی تو جب وہ پردہ کر کے گئی سیزن ختم ہوا سیزن ختم کر کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہیترو ائرپورٹ کے اوپر سے اس نے چوکلٹ پکڑی ایک چوکلٹ کے ڈبے کو ہاتھ پکڑا تو ایک گھوری بھاگتی ہوئی جس نے بچاری بہت کم کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اسی چیز کا تو وہ بھاگتی ہوئی میری وائف کے پاس آئی کہتی میڈم پلیز ڈانٹ بائی دس چوکلٹ تو میری وائف نے آگے سے کہا شاید مجھے پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہے تو اس نے ایک دم غصے سے آگے سے کہا کہ why are you saying this don't you think so I can afford this میرے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہوں تو آگے سے کہتی نہیں نہیں میڈم please don't take me wrong تم ہلیے سے مسلمان لگتی ہو تو کہتی yes الحمدللہ ہم مسلم تو آگے سے کہتی ہم نے مسلمانوں کے بارے میں یہ سنے ہم نے مسلمانوں کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ مسلمان عورت اور مرد کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس میں شراب ہو کھاتے ہو نہ بیجتے ہو نہ پیتے ہو اس چوکریٹ میں ہماری کمپنی نے الکول ڈالی ہے سو تم غلطی سے یہ خون لے کے نہ چلے جائنا دا کہ تمہارے بچے نہ کھا سبحانہ کتنے اچھی کتنے محظہر باتیں ہو رہی ہیں اور اس سے یعنی کتنے خوبصورت انداز میں کتنے مزے مزے سے آسان طریقے کے ساتھ حضور کی زندگی پیش کی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے چاری رکھتے ہیں بات کو انشاءاللہ تھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا بریک میں بریک لینا پڑا تھا تو جہاں آپ نے بات چھوڑی تھی پلیس وہی سے دوبارہ ذرا شروع فرمائیے گا میرے نبی اپنی اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے تو اپنے نساب میں ایک کتاب مستقل الگ اپنے مدرس میں پڑھائی جاتی ہے میں بھی پڑھاتا ہوں اس میں سے کہ میرے نبی بیوی کے ساتھ کیسے تھے بچوں کے ساتھ کیسے تھے غلاموں کے ساتھ کیسے تھے نوکروں کے ساتھ کیسے تھے پڑوسی کے ساتھ کیسے تھے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے جنگ میں کیسے تھے پوری زندگی کی کتاب ہے وہ جس کو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے نبی نے تو دیکھو ایک ہوتی پریزنٹیشن کتنا بڑا شعبہ بن چکا ہے پریزنٹیشن کہ چیز کو اس طرح پیش کرو کہ اگلا نا چاہنے کے باوجود خرید لے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دین پیش کرنے والوں نے اس طرح پیش کیا کہ وہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں بھاگ جاتے ہیں خود کہ ہم نے دین کو خوبصورت بنا کے پیش نہیں کیا ان اللہ شرع الدین اللہ نے تمہیں دین دیا و جعلہ سہلا آسان بنایا سمحا نرم بنایا واسعا کشادہ بنایا ولم یجعلہ ضیقا اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی تو اب بتاو میرے نبی کتنی زمانتیں دے رہے ہیں آسان نرم کشادہ اور کوئی تنگی نہیں ہمیں ساری تنگیاں دین میں کیوں نظر آتی ہیں کہ وہ پیش کرنے میں بڑا بہت کتائی ہوئی ہے پیش کرنے میں کتائی ہوئی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو صحیح دے تاکہ آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح حضور کی زندگی پیش کرتے رہیں آپ یقین مانی ہے کہ سعید انور میچ کھیلتے ہوئے انگلینڈ کا واقعہ ہے پانچ ہم کرکٹرز کھیل رہے تھے جو پریزنٹیشن کی آپ نے بات کی ہے وہ سعید انور کو دیکھ کے گورا اندر نہیں آرہا تھا اس نے نوک کیا دروازہ کھولا تو میں آگے کھڑا تھا اور میں نے آگے سے کہا گہری اس کا نام تھا کہ میں کہے یس گہری کہتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے ہیں تو کہتا ہے ایک دم اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی وہ شراب پینے لگ گیا تو میں نے کہا پیتے ہو جس کا اس کا حلیہ تھا یہ حضور کی سنتیں جب اس نے اختیار کی تو میں نے آگے سے اس کو سوال کر دیا میں نے کہا گہری میں بھی تو مسلمان ہوں آئیم مسلم ٹو وائی نوٹ فیلنگ امبارس اور شاہ فرنٹ آف می کہتا ہے سعید انور لگتا ہے تو لگتا نہیں ہے تب میں کلین شیف تھا تو آپ کو اللہ جزائے خیر دے یہ کرکٹرز کی زندگی بدلی آپ کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے مولانا ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو اختیار کر کے گھروں میں زندگی لے کے آئے کیونکہ اخلاق میرے میں تو دو منٹ دوستوں میں خوش رہتا ہوں اور گھر جا کے میں سڑیے سے جا کے بنا رہتا ہوں تو یقین کریں جب سے ہی آپ نے نبی کی زندگی کو کھول لے ہمارے اوپر اللہ آپ کو جزائے خیر دے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے تنسی دے گھر میں رہیاں ختم ہو گئی ہیں اب کبھی کبھی کوئی تھوڑی بہت انیسی بات ہوتی ہے تو چپ کر کے مسکرا کے نکل جاتے ہیں اور پھر واپس آ دے گھنٹے بعد ان کو خود ہی حساس ہو جاتا ہے کہ نہیں غلطی ادھر سے ہوئی ہے تو یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ بہت گھروں میں شروع ہو گیا عجیب مولانا تو یہ مشتاق کی بات تو آپ نے سنیل نہیں اور سنتے بھی سنتے بھی رہتے ہیں کہ مشتاق صاحب کیونکہ آپ نے بڑی ترمیت کی ہے تو یہ محسنہ گھر میں اس کے لئے بہت فائدہ ہوا تو آپ کی میرے بہنی مولانا آپ نے بہت وقت دیا ہے میں بس آپ سے آخری گزارش یہ کرتا ہوں کہ بھئی تھوڑا کیونکہ یہ دن ہے ایسا ہی کہ اس میں کیونکہ آپ نے اتنی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا ہے مجھے اللہ کی ذات سے مجھے اس کا فائدہ ہوگا جاتے ہیں اتنے اگر تھوڑی سی دعا کرا دیں کیونکہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم دعا سے دعا سے اصل میں سارے کام بنتے ہیں تو لوگوں کو تو کبھی ہوتی ہے کہ آپ سے کہ آپ دعا کراتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو ہے دل میں کہ مولانا کی دعا لگ جاتی ہے اللہ کو تو جاتے ہیں دعا فرما دیں تاکہ اللہ پاک اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو وفعل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ تیرا فضل کرم تو نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا توحید کا علم دیا رسالت کا علم دیا ہم تیرے اوپر ایمان لائے تیرے نبی پر ایمان لائے سارے نبیوں پر ایمان لائے یا اللہ اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمیں محبوب بنا دے ہمیں چلتا پھرتا اللہ کے نبی کا نمونہ بنا دے ہمارا ہر قول فعل ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے معاملات ہماری گھر کی زندگی بازار کی زندگی سب کی سب اللہ کے نبی کے تابع بنا دے اور جتنی بھی غفلت چھائی ہوئی ہے اور جتنا بھی غفلت کا ماحول ہے یا اللہ اس کو بیداری سے تبدیل فرما دے اور اس غفلت کی فضاء کو ہدایت سے تبدیل فرما دے مارے نوجوان نسل بچے بچیوں کو اللہ کے نبی کی محبت دے اپنی محبت دے بڑوں کو چھوٹوں کو اپنے نبی کی زندگی کا گرویدہ بنا ہم سب تیرے نبی کے یا اللہ ماننے والے ہیں ہمیں ان کی ماننے کی بھی توفیق نصیب فرما اور یا اللہ صرف بارہ دن کے لیے ہم تیرے نبی کو یاد نہ کریں بلکہ سارا سال پوری زندگی ہماری زبانوں پر تیرے نبی کا تذکرہ رہے ان کی خوبصورت باتوں کو ہم دورائیں بھی سئیں اور عمل بھی کریں ہماری سارے طبقات امت کو اس کی توفیق اطاف فرما اور پورے ملک میں یا اللہ مہربانی فرما امن قائم فرما محبت قائم فرما ظلم کو مٹا زیادتی کو مٹا محبتیں پیدا فرما ایک دوسرے کا قدردان بنا چاروں صوبوں کا اپس میں تعلق پیدا فرما اور یا اللہ تمام طبقات امت سے اور خاص طور پر میرے دیس میں بسنے والوں سے یا اللہ تو راضی ہو جا اور جتنے مسائل مشاکل اور مشکلات ہیں اپنے فضل سے دور فرما دے اپنے کرم سے دور فرما دے اور یا اللہ رزق وافر کر دے رزق وافر کر دے مہنگائی کو ختم فرما تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنے امت اپنے حبیب کی امت کے لئے آسانی فرما اور یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے تیرے پاس آگئے ان کے درجے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو آفیت سلامتی صحت کے ساتھ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما بسل اللہ تعالیٰ نبی الكریم آمین برحمت کا یا رحمت رحمت السلام علیکم رحمت بہت شکریہ امان کا بڑی مربانی آپ کی کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں عطا فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری سننے والوں کو بھی انشاءاللہ بہت نفع ہوگا کیونکہ میرے اور ساتھیوں کا بھی ہمارا یہی خیال تھا کہ کس طرح آسان بنا کے لوگوں کو پیش کیا جائے جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے تو اس نے آپ نے کافی آسانیاں کی ہیں اللہ قبول فرمائے آپ کی اس انٹری کو آپ کی اس انٹر آنے کو اللہ قبول فرمائے بہت شکریہ جناب